بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط علومری اور صحف الرحمن کی جانب سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلیفون کے ذریعے آپ سامین کے سوالات اصول کی جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے ایس ایم ایس کے نمبر ہے نائن ٹو زیرو ایٹ زیرو جبکہ ٹیلیفون نمبر ہیں دیبل فور ون تھری ون ٹو ایٹ زیرو اور دیبل فور ایٹ سیون فور ٹو ڈیبل نائن اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا معمول یہ ہے کہ پروگرام کی ابتدا میں ہی زیادہ سے زیادہ سوالات وصول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد تھی جوابات کے سلسلہ شروع کیا جاتا ہے اور جیسے ہی آپ سامین کے طرف سے ٹیل فون کال آنا شروع ہی انشاءاللہ ہم مصول کریں گے اور آپ کے سوالات لیں گے اور اس کے بعد ان کے جوابات دی جائیں گے آج دوپہر چونکہ ہم پروگرام پیش کر رہے تھے حج کے متعلق خصوصی پروگرام تھا اور سابقہ ٹائم کے مطابق تھا نور اسلام کا وقت تھا اس وقت لوگ فون کر رہے تھے اس لئے کچھ پریشان نہیں ہو اگر وہ لوگ اس وقت جنہیں تسلیب بخش یا اتمنان بخش ہم جواب نہیں دے پائے تو اب ان کے لئے یہ موقع موجود ہے وہ اس وقت رابطہ قائم فرما سکتے ہیں اور اپنے سوالات پیش فرما سکتے ہیں اور بھولنا اگر ہم اپنے پروگرام کی ابتدا چلی پہلے کال لیتے ہیں کال آگئی ہیں تو پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مطرم کیا نام ہے آپ کا بھائی مختار ہے مختار بھئی خوش آمدید جی میرا سوال یہ ہے جی بھائی جو گورمنٹ کا پیشہ سے موجود کا تعلق سکتے ہیں گورمنٹ کا گورمنٹ کا پیشہ دیتا ہے نا کون سے پیشے بھائی بھائی برن نپال سے تعلق ہے جی نپال سے تعلق ہے گورمنٹ کون سا پیشہ کس مد میں دے رہی ہے وہاں کی گورمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ نپال گورمنٹ کی جی نپال گورمنٹ کی جی سرکار کی طرف سے پیشہ دیتا ہے نا سرکار کس اس میں کس مثلا اگر میں جاؤں گا تو مجھے تو نہیں دیں گے نا آپ کو دیتے ہیں تو کیا 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 دیتے ہیں اس کی وجہ اگر پتا چالے گی پھر جواب دیا جا سکتے ہیں کہ نمبر نہ تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے اس لئے پوچھ رہا ہوں جی وہ دیتا ہے وہی موجود سے بننے کے لیے اچھا گورمنٹ کی طرف سے مدارس یا سکول یا مساجد دورہ بنانے کے لیے پیسے دیا جاتا ہے اور وہاں کی گورمنٹ چونکہ غیر مسلم ہے تو کیا اس کی دی ہوئی رقم سے ہم مجھے تعمیر کر سکتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے اچھی بات چلے شکر الحمدللہ بات پہنگ گئی اور کیوں سوال ہے ابھی اس کے جواب آئے گا بھئی کوئی اور سوال ہے جی بھئی ہلو جی بھئی اور کیوں سوال کیا سوال ہے پورا فیملی کا طرف سے قربان نہیں کر سکتے ہیں پوری فیملی کی طرف سے ہی ہونی چاہیے لیکن آپ کی اُلزن کیا ہے کہ قربانی آپ کس کی طرف سے کرنا بس اپنی طرف سے کرنا جاتے ہیں یا اپنے بچے کی طرف سے کرنا جاتے ہیں یا کسی مولی صاحب کے جو فتوہ دیا جاتا ہے کہ جو ایک دفعہ اگلے سال پھر پھر اپنے بابا جی کی طرف اس طرح کی جو بات وہ ہے آپ کی اُلزن کیا ہواعز ہے یا اور کے بات ہے نہیں میرا دادا انتقال ہو گیا اس کا طرف سے بھی اچھا دادا جی وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رحمت سے نوازے جی تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی قربانی میں سے عجر ملے جی جی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کو جواب آئے گا اور بہت کوئی بڑا الجواب مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ضرور انہیں بھی قربانی کا عجر ملے گا ملاللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی جانبوں سے والیکل سلام علیہ وسلم اور اگلی کال لیتے ہیں اگر اچھا آئی تھی اپنے یہ روشنی کچھ تھوڑی سے آئی تنگ کر رہی ہے چلیے اگلی کال سلام علیکم السلام علیکم والیکل سلام علیکم والیکل سلام علیکم میرے نام آتیش ایک بال ہے شلیے ہمیتر صاحب قربانی کے متعلق دریافت کرنا چاہیے جی ضرور بھائی ضرور کہ جیسے گھر میں ہیں ماں ہیں باپ ہیں بھائی ہیں اور تو قربانی پہلے کس کے نام سے ہونا چاہیے جو آدمی مطلب کرا رہا ہے اس کے نام سے ہونا چاہیے یا ماں باپ ہیں ماں باپ کے نام سے ہونا چاہیے یہ ایک چیز ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ گوشت جو تقسیم کرتے ہیں وہ تقسیم کے مطالق جو تین حصہ ہوتا ہے تین حصہ لگاتے ہیں اس کے مطالق تھوڑا سا ڈیٹیل سمیں سمجھا دیم انشاءاللہ اس میں بہت سارے پانفیلن پیدا ہوتے ہیں انشاءاللہ ضرور مسئلہ حالوکہ میں آپ کا نام نوٹ نہیں کر پایا میرا نام آتیش اقبال آتیش اقبال صاحب انشاءاللہ ابھی تھوڑی دے میں جاب آ جائے گا انشاءاللہ سلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور سامین اگر آپ اس وقت رابطہ قائم کرنا چاہیں تو ہماری خدمات حاضر ہیں ایک ایلی گال لیتے ہیں ٹیلپون نمبر 131280 السلام علیکم بھئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی عبداللہ نام میرا عبداللہ عمر عبداللہ عمر عمر عبداللہ عمر عبداللہ عمر جی جی بھئی آہ میں میرا سوال یہ ہے آج کل اپنے پاس دوہا میں عید ہے پرسو اپنے پاس انڈیا میں عید ہے تو بارش ہو رہی ہے وہاں پہ تو خوبانی کے لیے پرسو کا یعنی سنڈے کے دن منڈے کے دن جسو آپ پیٹمنٹ ملا تو میں اپنے بھال ناخن وغیرہ منڈے کاٹوں یا پھر ناماز پر کٹ سکتا ہوں آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا میں پرسو جی خوبانی انڈیا میں انڈیا میں ہوگی چونکہ خوبانی وہاں انڈیا میں ہوگی تو میں کل ناخن کاٹ سکتا ہوں یا نہیں یا مجھے اس خوبانی کے ہونے کے انتظار کرنے پڑے گا یہ آپ ترجین ہے انشاءاللہ ضرور اس کو جاب آئے گا اور کیا ہے میری والدہ تھوڑا ویاد داشت کم ہو جاری ان کی کچھ وظیفہ وغیرہ کچھ ہے تو اس میں بھی مولانا سے انشاءاللہ تمہارا سے ضرور پوچھ لیں گے انشاءاللہ جزا کر اللہ خیر اللہ جزا کر اللہ خیر اللہ جزا کر اللہ خیر وآلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ اگلی کال لیتے ہیں حلو اسلام علیکم حلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ جی میں محمد ساجد حسین بات کر رہا ہوں اتنے زمانے بعد ساجد بھے آپ کی آواز سنائے دی ہے جی جی بہت بہت شکریہ آپ نے یاد رکھا بہت بہت سلام ورز ہے اللہ آپ سبوں کے ساتھ رکھیں بہت 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 اللہ آپ کو خوش جی ساجد بھے کیا سوال ہے آج کا میں آپ کی حواصل یہ ہے کہ قربانی تو لوگ اپنے نام سے کرتے ہیں اور یہ سوا پہنچانے کا یہ مہینہ ہے لہذا دادا کے نام سے باپ کے نام سے اور دیگر اپنے نام سے کرنے کے علاوہ جو ہے اپنے اور اپنے وحلیہ یا جو بھی ہو ان کے نام کرنے کے علاوہ جو ہے گائے میں ساتھ حصہ ہوتا ہے یا اور دیگر جانگوروں میں چاہتے ہیں کہ اور لوگوں کو بھی سوا پہنچائے تو اس میں جو ہے جو لوگ گزری ہوئے ہیں باپ ہے دادا ہے ان لوگ کے نام سے بھی قربانی لوگ سامل کر لیتے ہیں اس کے متعلق ہم جانا چاہتے ہیں تو اب آپ مزید قربانی کرنا چاہتے ہیں یا اسی قربانی میں سب کو شریک کرنا چاہتے ہیں یہ قربانی جو گائے کی دیتے ہیں اس میں اپنے نام سے تو ہو گیا اکھا اپنی اہلیہ کے نام سے بھی اور دیگر جو گھ جاتا ہے تو اس میں پانچ اسے باقی بد گیا تو ان کو بھی کرنا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی بڑی مشکل سے یہ لگتا ہے کہ کافی پھیلا ہوا مسئلہ ہے میں نے ایسے ہی ذکر کیا تھا کہ اس طرح لوگ سوال ایک ہے اس کا جواب بہرحال میں اس کا جواب چاہ رہا انشاءاللہ ضرور جواب آئے گا اور اس علاوہ کیسے سوال ہے جزای جزاک اللہ خیر ابھی تھوڑی جواب آ جائے گا باری آنے پر والیکم السلام ورحط اللہ ورکات اور اب ہم اگری کول لیتے ہیں السلام علیکم السلام والیکم جی والیکم السلام میرا نام اسمان علیہ اسمان علی جی جی اسمان سر مجھے یہ جاننا تھا کہ یہ جو ہم لوگ پاکستان میں جو مدرسے میں ہم لوگ پیسے دیتے ہیں مدرسہ ٹائپ مطلب جیسے چیریٹی ہاؤز ہوتے ہیں وہاں سے ہم لوگ جو ہے قربانیوں میں حصہ دال سکتے ہیں نہیں یا پھر وہ صدقے کے وہ جو ہے دیتے ہیں وہ لوگ تو وہ ان میں سے جو ہے چیریٹی والے ہم لوگ کو جو ہے مطلب کہ نارمل ریٹ سے کم ریٹ وہاں پہ ہم لوگ ملتے ہیں یہ تھوڑی سی الجن ہوگئی کہ آپ مدرسے میں یا چیریٹی کے جو تنظیمیں ہیں ان کو قربانی کے کیا دینا چاہتے ہیں قربانی کے جانور دینا چاہتے ہیں اپنی اپنی قربانی وہاں پیسے دے کے اپنی قربانی وہاں سے اسے لینا چاہتے ہیں تو وہ آیا کہ نہیں وہ مدرسے والا کہتے ہیں کہ ہم قربانی کر رہے ہیں آپ جس نے پارٹیسپیرٹ کرنا وہ پیسے دے دے اس طرح کی ہوتا ہے جی اچھا تو اب اس کے بعد مسئلہ کیا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز یہ پوچھنے چاہ رہے ہیں یا یہ کی میں پوچھا ہی چاہ رہے ہیں کیونکہ ایک عبام الناس کے یہ فکر ہے کہ وہاں کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوال کیا جب سب وہ قربانی کی بات کر رہے ہیں تو صدقے والے عام صدقے والی بات تو ہونی نہیں چاہیے لیکن چونکہ بدرسے میں لوگ صدقے کی رکوم دیتے ہیں تو ان کا یہ جو پروجیکٹ ہے قربانی کے جانور خرید کر اسے دبعہ نے پیسے دے دے اس دفعہ قربانی اتنے میں پڑی ہے تو کیا اس پروجیکٹ میں حصہ لینا جائز ہے یا نہیں اس کے بارے میں آپ انشاءاللہ میں جواب آ جائے گا سلام بہت شکریہ آپ بارک اللہ فیکم اور اس وقت مرانو مزید کوئی کال نہیں ہے تو ہم جواب ات کا سلطلہ شروع کرتے ہیں اور اس دوران میں جب جواب ختم ہو رہا ہو تو اس وقت اگر آپ کو موقع مل جائے آپ کو اندازہ ہو کہ ہاں جو ختم ہو رہا تھا اب میں اپنا سوار پیش کرتے تو آپ پھر رابطہ قائم کر سکتے ہیں تو اس وقت پھر آپ رماہ رمضان کے بعد سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پروگرام نور اسلام میں ہر حلقے میں ایک دعا شامل کی جائے یا دعا کا ایک حصہ شامل کر دیا جائے اور اس طرح ہم آہصہ آہصہ دعائیں یاد کرتے جائیں اور بطور خاص دعاوں کا ایک زخیرہ ہمیں اس رہے ہیں یا جو دعا یاد کر رہے ہیں اس کے دو حصے ہم یاد کر چکے ہیں دو حلقوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھا ہی اس کے پہلے دو حصے اللہم آئین نی ولا تعین علی اور دوسرا حصہ تھا کہ وانصر نی ولا تنصر علی آج اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا مفہوم اس سے الگ ہوتا ہے ملتا جلتا لفظ کیا ہے مکر مکر کا لفظ اردو زبان میں منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے فریب کے معنی میں دھوکے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہی لفظ یہی میم کافر جب عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں اور جب اللہ تعالی کے حضور یہ گزارش کی جا رہی ہے اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ وم کر لی اگر اس کا لفظ ترجمہ حرف جس کو کہتے نہیں گوگل کا ترجمہ وہ کریں گے تو پھر اس سے آئے گا کہ تو میرے لئے مکر کر اور میرے خلاف مکر نہ کر یہ ترجمہ بہت بھونڈا بہت غیر برمحل غلط ترجمہ ہے لیکن الفاظ چونکہ یہ استعمال ہو رہے ہیں اس لئے اس طرح وضاحت کرنا مناسب لگ رہا ہے اس کا ترجمہ عربی زبان میں اس کا جو مفہوم ہے جو مطلب ہے کیا اللہ تعالی کی حضور کیا دعا مانگی جا رہی ہے وہ یہ ہے وم کر لی اے اللہ تو میرے لئے میرے حق میں کوئی ایسی چال چل جس میں کامیاب ہوں تدبیر کر تدبیر کرنا چال چل جو میرے دشمن ہیں ان کو ناکام بنانے کے لئے میرے لئے اے اللہ تو کوئی ایسی تدبیر فرما کہ وہ ناکام ہو جائیں لیکن کوئی ایسی تدبیر نہ کرنا کہ جو میرے خلاف ہو تو وم کر لی میرے حق میں میرے لیے یا ہم مسلمانوں کے لیے وم کر نہ جمع کسی کا استعمال کریں تو ساری امت اسلامیت میں شامل ہو سکتی ہے بلکہ کبھی ساری نوع انسانی بھی شامل ہو سکتی ہے کچھ ایسے دشمن بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو انسانیت کے ہی دشمن ہوتے ہیں اس لئے آپ کو بہت سارے خبروں میں یہ اصلاح بھی مل جاتی ہے کہ یہ عمل یہ انسانیت کے خلاف ہے تو انسانیت کے بھی خلاف اگر کوئی کام ہو رہا ہو تو اسلام اس کو نفی کرتا ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں یہ دعا وہاں بھی مانگی جا سکتی ہے اے لا تو ہمارے حق میں کوئی تدبیر فرما دے اور ہمارے خلاف کوئی تدبیر نہ کرنا کسی دوسرے شیطان کو موقع نہ مل جائے دشمن کو موقع نہ مل جائے اور ہمارے دشمن کون ہوتے ہوں گے شیطان کے ساتھی اور ہم شیطان سے اور شیطان کی چالوں سے اللہ تعالیٰ کی حضور درخواست طلب کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہنا رکھ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ محفوظ رکھ دے تو ہم بدو بن کے پھرتے نہیں یا اللہ تو ہمیں ایسی تدبیر عطا فرما کہ تیرا دشمن ناکام ہو جائے کیونکہ ایک مسلمان کا اور اللہ کا دشمن ایک ہی ہوتا ہے امید ہے کہ کچھ بات وادے ہو گئی ہوگی تو ہماری جو ساتھی شروع سے یا تین حلقوں سے یاد کرتے آ رہے ہیں ان کو اب تک انشاءاللہ حصہ یاد ہو گیا ہوگا تو امید ہے کہ اگلے حلقے میں بھی ہم اس میں جو مزید اضافہ فرمائیں گے تو ان کے لئے پھر بوجر نہیں ہوگا ساتھ ساتھ دعا یاد ہوتی جائے گی اللہ اعنی ولا تو ان اور اس کے بعد اب آتے ہیں ملنہ اس حصے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمانا چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعنی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے بہا یہ بات عام طور سے دیکھی جاتی ہے کہ جو دشمن ہوتا ہے سامنے والے کو گرانے کے لئے مغلوب کرنے کے لئے شکست دینے کے لئے چال چلتا ہے تو یہاں پر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر ایسی ہو جس کے وجہ سے معاملہ ہمارے لئے مصبت بن جائے اور جو دشمن ہے اس کے لئے وہ منفی بن جائے تو اس طرح کی جو دعا ہے تو ان الفاظ سے یہی فائدہ افادیت واضح ہوتی ہے کہ اگر دشمن چال بھی چل رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسی چال یا ایسی تدبیر کرے جو ہمارے حق میں فائدہ مند ہو اور یہ تدبیر دشمن کی تدبیر کو ناکام کرنے والی ہو کیونکہ دشمن کو شیطان تدبیر سکھاتا رہتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہیں کہ اس دشمن کی تدبیر جو شیطان کی مدد سے وہ کر رہا ہے تو اس کی تدبیر ناکام ہو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں ایسی تدبیر کرے کہ ہمیں اس کے مقابلے میں غلبہ حاصل ہو تو یہ تو ہوگی صاحب پہلی بات دوسری بات ہے کہ ان دعاوں کو یاد کرنے میں دیر نہ کرے جیسے دعا آج سن رہے ہیں لوگ ریکارڈ کر رہے ہوں گے یا پھر لوگوں کو پتا ہے کہ شروع میں دعا پیش کی جاتی ہے تو موبائل فون سے اس کو ریکارڈ کر لیں پھر روزانہ پانچھے بار دوہر آ لیں اور اگر نماز کے بعد دیکھ کر بھی اگر پڑھ لیتے ایک دو ہفتے میں زبان پہ دعا آ جاتی ہے اس کے بعد دیکھے بغیر بھی دعا آرام سے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے بھائیں ادھا کندہ ہو خیرن ایک ٹیلیفن کال ہے یہ لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر بات آگے کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم آپ کی آوات کٹ رہی ہے امجد بھائی ابھی کچھ ٹھیک ہے الحمدللہ ابھی کچھ ٹھیک ہے جی آپ سوال بتا دیں میرا یہ صرف سوال ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ بتا دیں اور دوسرا اگر پاکستان میں آج لوگوں نے روزہ رکھا ہے تو وہ کل بھی رکھنے کا ہے اچھی بات ہے شکریہ جزاک اللہ خیر عید کی نماز کا طریقہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ بتا دیجئے گا کیسے کیسے وہ تکبیر کرنے کا ہے ہاتھ کھول کے یا ہاتھ پھر باندھ لینے کیا کرنے ہیں شکریہ پہلی رکھات دوسری رکھات شکریہ بارک اللہ عفیقوں جی ضرور جواب آئے گا اور ورنہ آج کے جو پہلا جواب مطلوب مختار بھئی کے سوال تھا نیپال سے ان کا تعلق ہے تو وہاں کی گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے ذکر فرمایا کہ غیر مسلم گورنمنٹ مسلمانوں کو رقم دیتی ہے کہ وہ مدارس یا مساجد وغیرہ تعمیر کر لیں تو کیا ان سے یہ رقم لینا جائز ہے دیل صاحب بھائی یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس دور میں جبکہ اس کے برعکس جو ہے کئی مقامات پہ ہو رہا ہے لیکن ایسی خوشخبری سن کر دل بہتی خوش ہوتا ہے ما شاء اللہ کہ دنیا میں ایسے بھی مقامات ہیں کہ جہاں پر جو ہے یعنی جو حکومت ہے وہ مسلم حکومت نہ ہونے کے باوجود تمام جو سیٹیزنس ہیں ان کے ساتھ ایک جیسا برطاو کریں جس طرح جو دوسرے مذاہب والے ہیں تو ان کی جو عبادت گاہیں ہیں تو ان کی تعمیر کیلئے رقم مختص کی جاتی ہیں اسی طرح مسلمان جو کہ اس ملک کے باشندے ہیں اور اس ملک کے تمام حقوق سے وہ مستفید ہو سکتے ہیں تو ان کا بھی خیال کرتے ہوئے اور ان کا دل جیتے ہوئے تو ان کی سہولت کیلئے مساجد کے لئے رقم کو مختص کرنا تو یہ مسلمانوں کے لئے وہاں کی خاص طور پر مسلمانوں کے لئے بڑی بشارت کی بات ہیں اور ساری دنیا کی مسلمان بھی ایسی اچھی خبریں سن کر خوش ہونا چاہیے اور ایسا سلسلہ جاری رہنے کے لئے بھی دعا کریں اور ایسا انداز اپنائے کہ بار بار جو ایسی سہولتیں جاری رہیں تو بلکل آپ لیجئے اور بار بار اور زیادہ مساجد کی تعمیر کروائے صرف ایک جگہ نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی آبادی ہے مساجد کی قلت ہے یا پھر مساجد جو ہے بلکل پتوں سے بنی ہوئے ہو مٹی سے بنی ہوئے ہو تو وہاں بھی جو ہے آپ درخواست کر کے مزید مساجد بنوائیے کیونکہ پیارے نبی کے بارے میں حدیث میں بات ملتی ہے کہ آپ نے حکم فرمایا کہ محلو میں جو ہے مساجد بنائی جائے مساجد کو جو ہے پاک و صاف رکھا جائے مساجد میں خوشبو لگائی جائے تو اس طرح جو ہے نبی کریم کا حکم ہے کہ مساجد کو بنایا جائے اور ان کو آباد رکھا جائے اور صرف بنا کے نہ چھوڑے بلکہ مساجد کو آباد رکھیں تاکہ جو ہے ان مساجد کا صحیح استعمال ہو اور لوگ کو پتا چلے کہ جو کچھ انہوں نے رقم دی ہے مختص کی گئی ہے اس کا صحیح فائدہ ہو رہا ہے تو یہ سلسلہ جائرے رہنے کے لئے اللہ کے دربار میں دعا کریں یوسیٰ بھائی جزاکونہ خیر اس سے پہلے بھی ہی سوال آیا تھا اور ماشاءاللہ اپنے جواب عطا فرمایا تھا لیکن لوگوں کی الجن یہ بھی ہے اس کا یہ پہلو وہاں اس کو ابھارا جاتا ہے جس طرح کی گفتگو یا جس طرح کے وہ منسیٹ ہوتا ہے اس کا کچھ اندادہ ہوتا آتا ہے وہی کہتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ گھر بنانے کے لئے رقم پاک ہونی چاہیے اس میں کس طرح کا سود کوئی سودی کاروبار کرنے والی اس سے رقم نہ لی جائے کوئی حرام کام نہ ہو اور جو ہے ہی غیر مسلم تو اس کی رقم کیسے پاک ہوں گی اس لئے یہ اس کی رقم مسجد میں کیسے لگائی جاگی اس طرح کے سوال اٹھاتے ہیں اس سے آپ کچھ سارے خیال خرمائیے گا جس سے بھائی جو گورنمنٹس ہوتی ہیں تو حکومتیں تو ان کے پاس کئی فنڈس وغیرہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے اور اس کے بعد یعنی وہ جو اس طرح کی جو سرکار ہوتی ہے وہ صرف ایک ہی طریقہ نہیں اپناتی بے شک وہ اسلامی یا مسلم حکومت نہیں ہے لیکن ان کے پاس جو ہے بزنس ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹیکس ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ بہت سارے کاروبار ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے ان کے پاس جو ہے ہر کام کے لئے جیسے ملازمین کو تنخواہ دینے کیلئے الگ رقم ہوتی ہیں اور اسی طرح جو مختلف جو سرکاری ادارے چلتے ہیں تو ان کے لئے الگ الگ جو ہے رقم مختص کی جاتی ہے بجٹ کو مختص کیا جاتا ہے اسی طرح اس کام کے لئے بجٹ کو مختص کیا جاتا ہے تو اس رقم سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج بالکل نہیں ہے جی سیب بھائی جی اگر ہم اس میں یہ بات شامل کر لیں کہ ایک ملک سٹیزن کی حصیت سے شہریت کی حصیت سے یہ شہریت ہونے کی حصیت سے ہم اس گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں ہم اس گورنمنٹ کے جترے بھی منصوبے ہیں اس میں جہاں جہاں وہ ذمہ داری ہم پر ڈالی جاتی ہے ہم اس گورنمنٹ تو جو گورنمنٹ کے پاس جو رقم جاتی ہے وہ عوام کی جاتی ہے یہ کوئی آسمان سے ان کے پاس نازل نہیں ہوتی یا انہوں نے اپنی کوئی کمائی نہیں کی ہوتی بلکہ وہ ٹیکسوں سے ہی وہ رقم پھر اس کے دوبارہ سے تقسیم کرتے ہیں اور اس ٹیکسوں کے ان رقوم میں مسلمانوں کی رقم بھی شامل ہے لیکن مسلمان بھی ٹیکس دیتے ہیں اور مسلمان پھر جب وہ اس کی تقسیم ساری رقم جب گورنمنٹ کے پاس جمع ہو جاتی ہے اس کو پھر وہ ایک بجر بنا کے تقسیم کرتی ہے یہ اتنی شعب اس فیلڈ میں یا اس شعبے میں اتنی رقم اس میں اتنی رقم اس میں ایک شعبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو میرے ملک میں رہنے والے مسلم کمیونٹیز ہیں ان کے تعمیرات ان کے مساجد ان کے مدرسے ان کے آشرم اور ان کے جو بھی دوسری عبادت گاہیں ہیں ان کی تعمیر کے لیے اتنی رقم تو اس میں اگر مسلمانوں کا حصہ مل دا ہے تو وہ گویا کہ ان کے اپنے ہی ٹیکسوں کی ادا کردہ رقم ہے جو ان پر واپس ہاری ہے اس لیے اس پر وہاں پر حرمت کا اور اس کی پاکی نا پاکی والا مسئلہ نہیں لگانا چاہیے جی سہب بھائی جزاکم اللہ خیرن مختار بھائی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ زیادہ زیادہ فوت ہو گئے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ انہیں بھی قربانی کا عجر ملے تو کیسے انہیں قربانی کی عجر میں شامل کیا جا سکتا ہے یہ سب ہے اس کا جسے آپ نے بتا دیا کہ بہت ہی آسان جواب ہے اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب اپنے عمل سے دے دیا کہ حضرت انس سے بھی مروی ہے عائشہ صدیقہ سے مروی ہے بخاری اور مسلم میں بعض حدیث صرف مسلم میں مروی ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بکرے ہوتے دنبے ہوتے ان کو زباہ کرتے تو آپ یہ فرماتے کہ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد یا اللہ اس جانور کی قربانی میری یعنی پیارے نبی کے طرف سے اور آپ کی فیملی یعنی آپ کے جو اہل ہوتے آپ کے جتنے بھی بیویاں تھی ان کے طرف سے پھر ساری امت کے طرف سے تو اس طرح کہہ کر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر آپ جانور زباہ کرتے تو یہاں پر پیارے نبی نے جو ہے آپ کی جو پوری فیملی تھی تو اس پوری فیملی کو آپ نے شامل کر لیا اس کے اندر آپ کی جو بیویاں تھی جو بخید حیات جو بیویاں دنیا سے جا چکی پھر آپ کی بیٹیاں تو سب کی طرف سے آپ نے قربانی کی کبھی بھی الگ الگ آپ نے نہیں کیا خدیجہ کی قربانی الگ ہے حمزہ کی قربانی الگ ہے قاسم کی قربانی الگ زینب کی قربانی الگ اس طرح آپ نے کبھی نہیں کیا تو فوشدہ لوگوں کی طرف سے اپنے کبھی بھی قربانی الگ سے نہیں کی موصوف اپنے جو مرہوم دادا کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو موصوف اپنی طرف سے جو گھر کا سر پرست ہے اس کے اوپر ذمہ داری آئیت ہوتی ہے اپنی طرف سے بھی اور نیت جو ہے سب کی طرف سے کریں کہ وہ موصوف خود ان کی وعیف ان کے بچے بچیاں اور ماں باپ بھی ان کے نانفقے میں رہتے ہوں سب کی طرف سے نیت کریں اور قربانی جو ہے کرتا ہے بے شکر ایک شکر لیکن جب کہتا ہے کہ اللہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے تو سب کی طرف سے وہ کافی ہوتی سب کے سب انشاءالجر کے حقدار بنیں گے اور صاحبہ اس کی دلیل بھی صحابہ کے عمل سے ہمارے پاس ملتی ہے ترمیزی میں ابو یوب انساری سے یہ حدیث مروی ہے وہ کہتا ہے کہ پیارے نبی کے دور میں ہمارا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ کان رجل یدحی بشاتی کے صحابہ کرام میں سے جو افراد ہوتے تو ہر شخص جو ہے ایک جانور کی خربانی کرتا بشاتی جو بکری ہوتی ہے بکرا ان نفسی ہی اپنی طرف سے بھی ان احلی بیتی ہی اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے یہ تعلیم ہمیں ملتی ہیں تو اس کے مطابق عمل کر کے آپ خود بھی صواب کمائے اور سارے گھر والوں کی طرف سے نیت کر کے سب کو صواب پہنچائے جسے بھائیں جزاکم اللہ خیرین چونکہ آپ نے مرونہ نوٹ کیا ہوگا کہ آج کے سوالات میں ایک سے زیادہ افراد کی طرف سے ملتے جلتے اسی موضوع پر سوالات آئے ہیں تو اس میں ابھی بطور خاص یہ جو دادہ حضور کے وفات پانے کا اور اس کے جو ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں انہیں قربانی کے اس عجر میں شامل کرنے کے لیے نیت کر لی جائے کہ یا اللہ یہ قربانی آج جس جانور کو قربان کر رہے ہیں یہ ہماری پوری فیملی کے پورے افراد کی طرف سے اور ہمارے تمام نشتداروں کے طرف سے جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ ان سب کی طرف سے یہ ہے اگر اس کی دلیل تلاس کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی جو حدیث بیان کو فرمائی مولانا محترم نے اس میں جو الفاظ اسفال بنائے کہ یہ قربانی میری امت کی طرف سے ہے تو کیا امت کے جتنے لوگ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں زندہ تھے بس ان کی طرف سے تھی یا کہ اس سے پہلے جو افاظ ہو گئے جو قیامت تک آئیں گے وہ سارے اس امت کے حصہ ہیں امت کا لحظ استعمال کیا تھا نا پوری امت یہ عمومی لفظ ہے جس میں سب شامل ہوتے ہیں پوری امت کا اس میں شامل ہے تو ساری امت کے لیے ایک بکرہ کافی ہو سکتا ہے تو آپ کے دادا جی اور بابا جی اببا جی فلاں فلاں آٹھ دس پندرہ افراد وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول کی سنت یہ اس سنت میں عمل کرتے ہوئے ان کو بھی اسی عجر میں شامل کر لیجئے الگ سے کوئی ضروری نہیں ہے کرنا جائز کر لیں جی صحیح بھائی آتف اقباد صاحب کا سوال وہی اسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پہلے کس کے نام کی قربانی ہونے چاہیے بھائی کے نام کی ماں کے نام کی باب کے نام کی یا کسی اور کے نام کی اس کا جواب تو وہی ہے لیکن آپ اگر دوسرے انداز میں بیان فرما دے تو شاید انہیں اجادت سلی ہو جسے بھائی اس میں دیکھا جائے گا صحب بھائی کے کمانے والے اور گھر پہ خرچ کرنے والے کون ہیں سرپرست کون ہیں تو جو سرپرست ہے گھر میں تو ان کے اوپر جو ہے قربانی آئد ہوتی ہے جب وہ کرتے ہیں تو پھر ان کی ماں اور باپ اور بھائی جو ان کے نانفقے میں شامل ہیں تو سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہیں لیکن اگر جیسے آپ نے واضح کر دیا سب بھائی کے موصف اپنی طرف سے کرنے کے بعد کیونکہ موصف اگر کما رہے ہیں وہ مکلف ہیں اور ماں باپ جو ہے موصف کے جو ہے نانفقے میں موصف کے ماتحت رہتے ہیں تو پھر وہ قربانی کے مکلف نہیں ہوتے ہیں اسی لئے ان سب کی طرف سے کرنا یا پھر آپ چھوڑ کر ان کی طرف سے کرنا یہ تو پھر جو ہے اسلامی تعلیمات کی خلاف ہوگا کیونکہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے آمدنی آپ کی ہے پیسہ آپ کا ہے تو آپ اپنی طرف سے قربانی کر کے ان سب کی طرف سے نیت کر لیں اور لیکن جیسے یہ بات علماء نے اس طرح تحقیق پیش کی اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے کرنے کے بعد اضافی قربانی کسی اور کی طرف سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اسلام نے اس طرح کا دروازہ نہیں کھولا ورنہ لوگ جو اپنا پورا پیسہ اسی کام میں لگا دیں گے کہ قربانی اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے کرتے رہیں گے اور ایسی کوئی ذمہ داری اللہ تعالی نے امت کے افراد پر نہیں ڈالی ہے تو اس طرح کرنا ہمارے لیے یہ ضروری نہیں اپنی طرف سے کرے اور ثواب پہنچانا ہے تو اس سب کے سب جو ہی انشاءاللہ ثواب میں شامل ہو جائیں گے جیسے بھائیں مولونا یہ جو جس مولوی نے بھی یہ فتوہ نکالا تھا اس کے پاس اتنی عقل نہیں تھی کہ بھئی ایک فتد ہے وہ اگر بیس افراد ہیں اس کی پھر آگے اولاد ہو جائے گی تو اگر آپ نے ایک قربانی ایک فتد کے لیے یہ کرنی ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسی کوئی بات بتائی نہیں ہے اور یہ آپ نے جو گھڑا ہے یہ مسئلہ تو اس میں آپ نے لوگوں کی جتنی مسئیبت میں ڈالا ہے کیا قیامت کے روز آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے اتنی لوگوں کو قربانی کیا جگہ سے محروم کیوں کیا تم نے لوگوں کو اتنی پریشانی میں کیوں ڈالا تو اس وقت مولین صاحب آپ کے پاس کیا جواب ہوگا اس طرح کے باتیں ان کو کہنی چاہیے اور ہمیں آباد اٹھانی چاہیے کہ اُلٹے سیدھے فتوے دین کے نام پر جاری نہ کریں کہ نہیں جو یہ آپ پہلے تو شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فران پھر فران اور آتے آتے ہو اگلے سال تک جب بچہ جو ہے وہ دادا بن جائے گا اس کی باری آئے گی تو پھر سواب کھو ملے گا اس کو جبکہ اللہ کے رسول ہر سال اسے سواب دلا رہے ہیں ہر صاحب سب افران کو سواب دلا رہے ہیں اور یہ اس کو محروم کرنا چاہیے گا جس صاحب یہی بات سمجھنے کی ہے جو ان لوگوں کے دماغ میں آ جائیں اور جو اس طرح کا طریقہ نہیں سمجھاتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ بنیاد آتی ہے وہاں سے جو بیانات کرتے ہیں خطبے دیتے ہیں دروس دیتے ہیں وہ اگر صحیح بات امت والوں کو سمجھائے تو اتنے ولجان انشاءاللہ نہیں رہے گی جزاکوندہو خیرن آتی اکبال بھائی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ گوشت کی تقسیم کیسے رہونی چاہیے قربانی کے گوشت کی تقسیم جیسے اب بھائی اس کے بارے میں ایک آسان طریقہ جو بتایا گیا ہے اس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید سورة الحج کے اندر بتایا آیت 28 میں اور دوسری الفاظیں آیت 36 میں کہ جو شخص محتاج ہے ضرورت مند ہے پریشان حال ہے آکے تمہارے پاس مانگتا ہے یا نہیں مانگتا ہے شرم کی وجہ سے تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان تک جو ہے گوشت پہنچاؤ خود بھی کھاؤ ان لوگوں تک پہنچاؤ اور سب سے اس کے بعد دوسری الفاظ جو ہمیں ملتے ہیں صحیح مسلم عبداللہ بن واقع سے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں ان تمام الفاظ کی روشنی میں علماء نے بات پیش کی کہ خود بھی کھائیں اور اس کے بعد کچھ حصہ آپ جو ہے اٹھا کے یعنی محفوظ کر کے رکھ لیں محفوظ کرنے کا طریقہ یا تو آپ اس کو دھوپ میں گرم کر یعنی اس کو سکھا کے رکھ لیں خوش کر کے یا پھر جو ہے اپنے فریج میں رکھ لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کو کھلائیں دوسروں کو کھلانے کا مطلب اس میں دو طریقے ہیں یا تو دوست احباب کو جو فخرہ و مساکر نہیں ہوتے ان کو حدیعہ کے طور پر تحفے کے طور پر دیں اور جو فخرہ و مساکر ان کے پاس آپ صدقے کے طور پر دیں تو یہ تمام طریقے آپ اپنا سکتے ہیں اس کے اندر سے جو تین حصے کرنے کا جو ہمیں جو عام طور سے بات ملتی ہے تو ان تمام روایت کو جمع کر کے علماء نے کہا کہ تین حصے کرنا اس میں آپ کے لئے آسانی ہوتی ہے لیکن کہ تین حصوں کو آپ ترازو میں رکھے تو لنا ضروری ایسا نہیں ہے بلکہ آپ جو ہے یعنی جو بھی جتنا کوئی حصہ کم ہوتا ہے کوئی حصہ زیادہ ہوتا ہے کوئی حرج اس میں نہیں ہے لیکن تینوں مقامات پہ جو ہے گوشت کچھ نہ کوئی جو ہے پہنچ جانا چاہیے تاکہ جو احکام ہمیں قرآن حدیث میں مل رہے ہیں ان پر عمل ہو جائے جسے بھائی جزاکم اللہ خیر ہے نور مرنک کال آ رہی ہیں اگر انہوں کوئی اہم سوال کوئی چاہتے ہوں السلام علیکم بارک اللہ حفیق وسیم خوش آمدید ماشاءاللہ آج پورا دن آپ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سنت کے مطلق وزول حج کے مطلق جو پروگرام کی ماشاءاللہ بہت خوشی ہو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے اور ایک آپ کو ترپاس تھی کہ اگر اسی طرح آپ اپنے انسٹاگرام یا فیس بک پہ اس کی ریکارڈن بھی کر دیں گے تو جن لوگوں نہیں سنا وہ بھی اس سے مستفید ہو جائیں گے یہ آپ سے ایک ترپاس ہے میری آپ کے بات انشاءاللہ انتظامی تک پہنچا دیں گے پھر جس طرح وہ کر سکتے ہیں جی ضرور سوال میرا سب سے پہلا یہ ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مارکیٹ سے جیسے اب تو پورا ایک بکرا مل جاتا ہے کربانی کی کیلئے نہیں ایسی ایک بنا پورا وہاں پہ زبا ہوا ہوا اور پیار ہوا وہ مل جاتا ہے اگر کوئی مارکیٹ میں جا کے کسی بھی لوکل مارکیٹ میں جا کے وہاں پہ پورا بکرا لے لے کربانی کے نام پہ تو کیا وہ کربانی سمجھی جائے گی اللہ کی نظر میں یعنی کہ کیا وہ قبول ہو سکتی ہے اور دوسرا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو دو روزے رکھے جاتے ہیں آٹھوی کا اور نومی ذو الحج کا تو اس کی ذرا فضیلت جو ہے آپ اس کی پھرہ سا بتا رہیں آٹھوی تاریخ کا تو اس کی فضیلت کے حوالے سے نومی تاریخ کا فضیلت کا آیا ہے لیکن آٹھوی کا ہمیں بات کر لیتے کیونکہ اس میں میں نے یہ سنا ہے کہ آٹھوی اور نومی کا روزہ رکھ لیں وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن جہاں تک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی روزے کے بارے میں فضیلت تو فضیلت کا ذکر نومی کے حوالے سے تھا لیکن تفصیل آئے جائے گی انشاءاللہ بھئی جزاک اللہ بہت شکریہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکل السلام ورحمت اللہ اور اس کے ساتھ ایک اور کال بھی آ رہی تھی لیکن اب نہیں ہے تو اس لئے ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور عبداللہ عمر صاحب کی طرف سے سوال کہ کل یہاں عید ہے تو پرسوں انڈیا میں عید ہے اور ان کی قربانی جو کریں گے تو وہ انڈیا میں ہوگی تو انہیں اپنے ناخن بار جو تراشنے ہوں تو وہ پھر انڈیا کی قربانی ہونے کے انتظار کریں یا کل یہاں کی عید کے ساتھ نہیں تراش لے یہ سب ہے چونکہ یہ ایک فضیلت کا معاملہ ہے اور یہی فضیلت حاصل کرنے کے لئے موصوف اس پر عمل کر رہے تھے یعنی دس دن تک انتظار کیا ہے اور حدیث کے جو الفاظ حتی از بح ادحیتہ ہو کہ اپنے جانور کی قربانی ہونے تک ان بالوں کو ناخنوں کو نہ اتاریں اس حدیث کی بنیاد پر موصوف اور تھوڑا سا دو دن انتظار کر لیں تاکہ جو مدت بتائی گئی ہے مدت مکمل ہو جائے اگر قربانی یہاں پہ ہوتی تو آسان تھا لیکن دوسرے ملک میں ہیں اور وہاں بھی ایک مزید کسی بارش کے وجہ سے ان کو وقت دیا گیا ہے ایک اور دن تاخیر سے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا موصوف انتظار کر لیں اور انشاءاللہ اس پر آپ کو مکمل عجر جو توقع ہیں وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے جلد بازی نہ کریں انتظار کر کے قربانی کے بعد ناخن بال وغیرہ اتار لیں جزاکم اللہ خیرا اور عبداللہ عمر صاحب کا دوسرا سوال والدہ کے حوالے سے تھا کہ والدہ کی یاد داشت متاثر ہوتی جا رہی ہے تو وہ کوئی وظیفہ پوچھنا چاہ رہے تھے اس کے بارے میں کچھ مخصوص بات تو میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن جو حادث میں دعا جو ملتی صاحب بھئی اللہ مجھے نابی نا ہونے سے بچا لے اور بہرہ ہونے سے بچا لے اور اسی طرح گنگا ہونے سے بچا لے تو ایسی جو دعا ہیں ان کا استعمال یعنی ان کو بھی کہیں کہ اس کو پڑھیں اللہ مجھے اعوذ بک من سئی الاسقام جی صاحب بھئی تو اس کے اندر یک تو بات سے عمر کا تخاظہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اتمام کمزوریاں انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں تو اب اس کے لئے آپ بڑھابے کا کوئی علاج نہیں ہوتا اسی لئے جو انسان کے آزہ کچھ نہ کچھ کمزور ہوتے رہتے ہیں اب یہی کہیں کہ اللہ اللہ اس جو عارضہ ہے اس کو دور کر شفا عطا کرے یہی جو ہے آپ دعا کر سکتے ہیں اب اس کے لئے سے کیا یہ دعا ہو سکتی ہے کہ لا یذل ربی ولا ینس سور تاہا کی جو آیت ہے پتا نہیں اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے نہیں میں نہیں سنا کچھ سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کاجر ہوتا ہوں لیکن کہنے سے یقین سے تو نہیں کہ سکتے ہیں جی سیب علماء نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں پیش کی اب تک ہمارے علم میں یہ کہ ہمارے علم میں بات نہیں ہے جی سیب خیر ساجد بھائی کا سوال اسی قربانی کے حوالے سے تقسیم تفسیری جو تمہیں خل آئی گیا ہے جو دادا اور اہلیہ اور فلا فلا میں تقسیم کے حوالے سے تھا لیکن یہ اسی تقسیم کے حوالے سے یہ پوچھتے تیارہ 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 کہ اگر وہ پوری گائے زبا کر رہے ہیں اور اس میں مختلف افراد کو گائے کے ساتھوں حصوں میں تقسیم کر دیں تو کیا یہ مناسب ہوگا یعنی گوئے کہ وہ ساتھ قربانی کر رہے ہیں یہ صاحب یہاں پہ بات واضح رہے کہ جیسے جانور کو زبا کرتے ہیں تو کن کن کی طرف سے اگر چھوٹا جانور ہے دنبا یا بھیڑ بکری وغیرہ تو اس وقت یہ کہے گا کہ اللہ قربانی میری طرف سے اور میری فیملی کے طرف سے ہے اور نیت میں جتنے لوگوں کی طرف سے وہ کرنا چاہے سب کو شامل کر لیں اور اگر جو بڑا جانور ہے تو اس کے اندر سات افراد اپنی فیملی کے ساتھ شہیک ہو سکتے ہیں تو پھر ان کا نام لیا جا گیا اللہ کی طرف سے بھی اس کو شامل کرنا چاہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایسا طریقہ پیار نبی نے نہیں سکھایا کہ ایک بڑا جانور سات افراد ان کی فیملی کے طرف سے اس کی قربانی ہو سکتے لیکن اگر آپ کرنا چاہے اس کی علماء نے کہا کہ یہ شریعت کی خلاف نہیں ہے لیکن اس میں پیار نبی کو شامل کر لیا تو پیار نبی کو خود بخود ساری امت کی قربانی کا سواب ملے گا کیونکہ پیار نبی کی تعلیم کی وجہ سے ہم قربانی آج کر رہے ہیں تو آپ کے لئے قربانی کا کوئی حکم پیار نبی نے کسی کو نہیں دیا اور کسی نے اس پر عمل نہیں کیا بعض روایات میں جو بات ملتی ہے علماء نے کہا کہ وہ روایات مستند نہیں ہے جو صاحب بھین جزاکم خیر اور اگلا سوال ہے محترم عثمان علی صاحب کا اور وہ فرما رہے تھے کہ کسی مدرسے میں یا مدرسے کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم قربانی کے جانور خرید رہے ہیں اور اس میں جو کوئی بھی حصہ لینا چاہے تو ہم نے مجموعی طور پر جو حساب لگایا ہے تو ایک حصے کی اتنی رقم ہے اگر آپ اتنی رقم دے دیتے ہیں تو آپ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی لیکن عثمان بھائی اندیشہ یا پریشانی یہ ہے کہ عام طور پر مدرسوں میں عام صدقے کی رقم دی جاتے ہیں تو کیا ہماری قربانی صدقے کے گوش میں ملا دی جائے اور اس میں کوئی ہمیں گربر تو نہیں ہو جائے گی کہ ہمارا جب کیا ہو جائے کہ ہم نے کہاں اپنی قربانی کو ملا دیا یہ صاحب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ موصوب قربانی کی نیت کر رہے ہیں اور قربانی کے مقصد سے رقم جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں اور جو حقدار ہے ان لوگ تک قربانی پہنچ رہی ہے اور جو رقم لے رہے ہیں وہ آپ کو تیقن ہو کہ یقینا وہ قربانی کریں گے اور اس رقم کو کسی مصرف میں نہیں استعمال کریں گے یعنی کسی اور کام میں نہیں لگائیں گے یہ تیقن آپ کو ہو تو آپ بے شک ان کو رقم دیجئے اور قربانی کروائے اس میں کوئی حرج نہیں اس کے بعد اگر کچھ لوگ قربانی کے علاوہ صدقی کے بکری بھی دیتے ہوں یا پھر صدقی کی رقم وغیرہ وہاں استعمال ہوتی تو اس گوشت میں آپ کی طرف سے قربانی کا گوشت مل جاتا ہے اس کے وجہ سے آپ کی طرف سے قربانی ہوتے اس کے ثواب میں ذرا برابر کمی نہیں آتی آپ نے حق ادا کیا اس کے بعد گوشت اگر مل جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر آیت کہ اللہ تعالی کے پاس تو ایک ایک ذرے کا علم ہے تو آپ کے گوشت کی ایک ایک بوٹی وہ کہیں بھی چلی جائے اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بوٹی فلان کی طرح سے آئی تھی قربانی میں اس کا عجر محفوظ ہوگا اس کے ضروری نہیں ہے کہ اس کو پیکٹ بنائیں گے تب ہی وہ آپ کی قربانی شبار ہوگی ورنہ مکس ہو جائے گی تو قربانی شبار نہیں ہوگی اللہ تعالی بہت جو نا ساب کتاب رکھنی والی ذات ہے سب سے بڑی ذات تو وہی ہے سارا کتاب وہی تو چلا رہا ہے پوری کائنا چلا رہا تو ہماری قربانی کا مسئلہ اور گھبرانی کی ضرورت نہیں رہتی انشاءاللہ امجد اکباد صاحب عید کی نماز کا طریقہ پوچھ رہے ہیں اور ساتھی یہ کہ آج اگر کل یہاں پر عید ہے تو پاکستان میں اس کے ایک دن بعد ہے تو اس حوالے سے ان کے کوئی الجنت ہی اس کا بھی جواب ساتھی آجائے تو اختصار کے ساتھ ہمیں کہیں کہ عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سورج نکل کر بلندی پر آنے کے بعد قطر میں ماشاءاللہ صحیح پابندی ہوتی ہے جب ابتدائی وقت ہوتا ہے سورج نکل کر بلند ہونے کا مطلب جو صلات الاشراخ کا وقت بتا جاتا ہے کہ یہاں پر جیسے مثلا کل صبح تقریبا دس کم پانچ پہ طلوع آفتاب تو پندرہ منٹ کے بعد نماز عید عدا کی جاتی ہے تو پندرہ منٹ کا حساب آپ رکھ لے کہ طلوع آفتاب کے بعد نماز عید کا وقت شروع ہوتا اس کے بعد آپ کبھی بھی زہر کی نماز سے بیس عید کی نماز کے اندر پہلی رکعات میں جیسے آپ اللہ اکبر کہ کر ہاتھ بان لیں گے سنا پڑھیں گے تو سنا پڑھنے کے بعد آپ سات بار اللہ اکبر تکبیر کہیں اور دوسری رکعات میں کھڑے ہوں گے پھر پانچ بار اللہ اکبر کہہ کر اس کے بار سات بار پہلے رکعات میں اور دوسری میں جو پانچ تکبیر جو بار کل زائد تکبیر ہوتی ہیں ان کے بارے میں بعض علماء نے کہا کچھ نہ کریں صرف آپ ہاتھ بان کے کھڑے رہے ہیں لیکن ان کے بارے میں ابن باز ابن عسیم ان علماء نے تحقیق یہ پیش کی کہ ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھانا یہ مستحب ہے ہاتھ اٹھا کر آپ باندھ لیں کیونکہ جو مستحب احمد کے اندر اور دیگر کتب حادیث میں صحابہ اکرام کا عمل اس سے ثبوت ہمیں ملتا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے آپ اس طرح کریں تو یہ قول یہ ہے جس پر ہمیں اتمنان ہیں کچھ لوگ ہاتھ اٹھاتے نہیں ہیں جیسے اسی طرح ہاتھ بان کے رہتے ہیں تو یہ بھی قول ہے لیکن جو دلیل راجح لگتی ہے یہ یہ کہ ہر تکبیر پر ذہن میں تازہ رکھنا مشکل نہیں ہونا چاہیے جب ہم عید کی نماز میں نماز پڑھ رہے ہوں اور تکبیر کہے اللہ اکبر تو ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے اکبر سب سے بڑا اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں تو جب سب سے بڑا ہے اس کو ہم پکار رہے ہیں تو کیا ہمارے نہیں سنے گا سنے گا اتنی بڑی ذات سے ہم جب اس کا نام لے کے اللہ کہہ پکار رہے ہیں اور اللہ اکبر ہے وہ سب سے بڑا ہے تو اپنی گناہوں کی معافی اپنی ضرورتوں کی تکمیل اپنی بیماروں کی شفاہ ساری دنیا جہان کے جو مسائل ہے رکھے حل کرے گا لیکن کچھ اپنی کرتوتوں کو ہمیں ضرور اس کی اصلاح کرنی ہوگی ان کرتوتوں کے ساتھ ان کارنامے جو ہم دے رہے ہیں اور ہماری مجموعی طور پر ہم امت اسلامی جو کر رہی ہے تو اس کے بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی شاہے ہم جو رمضان میں دیکھ ہیں ہرم میں بھی گھنٹ ایک گھنٹ کی دعا مانگتے ہیں آج سارا آسمان آنکھوں میں آگیا ہے سارے یہی پر جمع ہو گئے دیکھیں دعا خوبول نہیں ہوتی کچھ کہیں تو کوئی خامی ہے جس دور کیا جانا چاہیے جس سیم تبصم صاحب کا سوال مساد صل آپ کے جاب شروع ہو جانے کے بعد ایک ٹیلی فون کال آرنا شروع ہوتی تی کہ اس وصی صاحب کی سوال کی طرف آتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو مضبوحہ بکرے مل جاتے ہیں کیا ان میں سے ایک بکر خیز لیا یہ قربانی ہوگی کیا اس طرح جائز ہے اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے تو پھر اسے کہا جائے گا کہ ایک سادھا گوشت ہے جو آپ نے خریدا ہے اس کے بعد آپ چاہے کھائیں کھلائیں کچھ بھی کریں لیکن جو قربانی کی فضیلت ہے کہ جانور خریدتے ہیں اور اپنے ہاں سے زبا کرتے ہیں یا پھر نیت ہوتی ہے کہ جانور اللہ تیری طرف سے مجھے ملا ہے تیرے نظام اندی کے لئے تیرے نام پر اس کو میں زبا کر رہا ہوں اس کا ثواب جو میری میری طرف سے اور میرے گھر والے جو بھی ان کی طرف سے نیت جو کرتے ہیں وہ تمام چیزیں اس میں شامل نہیں ہوتی اس لئے اور تھوڑی سی قیمت میں فرق ہوتا ہے جو جانور زبا کر کے جو مل جاتا ہے تو اس کی خیمت کم ہوتی ہے اور مارکٹ سے جانور خریدتے اس کی خیمت زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے یعنی تھوڑی خیمت بچانے کے لئے جو گوشت درہ گوھر کیا آپ نے اللہ کے رسول رحمت اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ قربانی کر سکتے ہو نہیں کرتے ہو تو پھر ہمارے عید گاہ کے قریب بھی نہ پھٹ کے کلوں کو سے کہا جائے کہ ہمارے قریب بھی نہ آنا اللہ تعالیٰ توفیق دے جیسے بھائی وسیم توفیق صاحب کا دوسرا سوال کہ دلحج کی آٹھ اور نو تاریخوں کے روزوں کی فضیلت معلوم کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے کچھ حد تک واضح کر دیا شاید بات سمجھ میں آئی ہوگی جہاں تک صاحب بھائی جو ذلحجہ کے مہنے میں جو روزے ان کی فضیلت جو ہمیں ملتی ہیں وہ ہے نو تاریخ کا روزہ یوم عرف تو اس کی فضیلت جو بتائی گئی کہ گذشتہ ایک سال اور آنے والے ایک سال دو سال کے گناہ جو ہے جو صغیرہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے ان کی بخشش ہوتی ہے تو یہ فضیلت تو وارد ہے اور آرد تاریخ کا کوئی ذکر ہمیں حادث میں نہیں ملتا لیکن جو زلحجہ کے ابتدائی دس ایام جو ہوتے دس دن ان کی چونکہ عمومی فضیلت ہے کہ ان ایام جو نیکی کی جائے وہ نیکی دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والی زیادہ درجات والی ہو جاتی ہے اس کو بنیاد بنا کے علماء نے کہا کہ آپ نو کے ساتھ ساتھ ایک سے لے آٹھ تک جو دن ہوتے ان کا روزہ رکھ لیں اس معنی میں اگر آپ آٹھ تاریخ کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو بلکل یہ ثواب کا کام ہے لیکن جو فضیلت حادیث میں خصوص طور پر بتائی گئی ہے وہ ہے نو تاریخ کا روزہ اور اس کی پابندی زیادہ اہم ہے آٹھ کی آپ اس کی فضیلت چونکہ وارد نہیں اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس میں اور سوالت ہے کہ کچھ باتیں ضرور آپ خربانی کے موضوع پر آ ہی جائیں جی اگر کچھ آپ کی ذہن میں سوال ہو تو سوال ہو رہے ہیں یا ایک اور ابھی کال آ رہی ہے یہ لے لیتے ہیں تو اس سلام علیکم 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 سلام حسول اللہ برکات جلدی سے بولیے کہ ٹائم بہت کم رہ گیا میرا نام ہے راسل بنگلدش کا ہو راسل صاحب سوال کیا میرا ایک بیٹا ہوا ہے ابھی سارے چار ماہ نہ ہوا ہے تو یہ آج سے اللہ کو بولا رہا ہے اور دوسرا کچھ نہیں بار 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 یہ کیسا ہوگا بہت اچھی بات ہے بلانا چاہیے اگر نہیں بار بار بول رہے میرے کو بیڈیو بھی بھی جائے اور بہت اچھی بات ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کے لئے ببارک ہوگا اگر مرانا اسے کچھ حساس ہوگا چاہے تو مرانا ذرا حرما دی لیکن ہم قربانی کے حوالے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے ٹائم بہت کام رہ گیا ہے تو اس کو آپ جو اچھا لگے گا ہی بتائی آپ کے قائر میں کام تی رسول بھائی آپ اس سوال پر ہم گفتگو کر لیں گے اگلے حل کے وے آج ہم قربانی کے موضوع بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا بھائی جی مرانا قربانی کے حوالے سے جو لوگ عام طور پر جتنے مسائل پوچھتے ہیں وہ تو سارے تقریبا آگئے ہیں اور اس میں کوئی ایسی الجن والی کرنا چاہیے کہ قربانی کے جذبہ آخر قربانی اللہ کی ضرورت کیا ہے ایسے جانور قربان کرانے کی بہت شک اللہ نے خود اس کا جواب دی اللہ تعالی نے کہ اللہ تعالی نے کہ اللہ تعالی کوئی جانوروں کی گوش یا خون کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ تعالی تمہاری دلوں میں جو تقوی اس کو آزمانا چاہتا ہے اور صحبہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ خربانی کی ضرورت پیش آتی ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک مسلمان جو خربانیاں ہر دن دیتا ہے یعنی چھوٹی خربانیاں بڑی خربانیاں تو خیر ابھی شاید اللہ تعالی کب کس سے محبت کے مقابلے میں اللہ کی محبت زیادہ حج کے لے جاتا ہے تو ثابت کرتا ہے کہ اپنے مال تجارت اور نوکری کے مقابلے میں اللہ کی محبت زیادہ اسی لئے حج پر چلا جاتا ہے اس طرح ہر دن کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالی دربار میں اپنی طرف سے قربانی پیش کر کہ مسلمان ثابت کرتا ہو ثابت کرنا چاہیے کہ میرے دل میں تمام محبت کے مقابلے میں اللہ تعالی کی محبت زیادہ ہے اور یہی اللہ تعالی چاہتا ہے اور صاحبہ اللہ تعالی کسی سے کسی چیز کی قربانی چاہتا بھی ہے لیکن جتنی قربانی اللہ تعالی بندے سے چاہتا دنیا میں آخرت میں بہت بلند ہوا کہ ہر مسلمان جب بھی ان کا نام لیتے تو قربانی اللہ کوئی چیز لیتا نہیں بلکہ جس چیز کو مانگتا اس سے بڑھ کر اللہ تعالی معاوضہ دے دیتا ہے اہم بات ایک اللہ تعالی خبول کرے قربانیا جو قربانی کر رہے ہیں آمین سم آمین اور صرف جانور قربان کر دینا نسبتا آسان لگتا ہے لیکن اپنی خواہشات کی قربانی دینا یہ زیادہ مشکل ہے جو اصل جنگ ہے ہماری جو اصل جہاد ہے وہ ہمارے اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے اپنی خواہشات کے خلاف جہاد ہے اور اسی کو ایک روایت میں جہاد اکبر بھی اس کے لئے سمال ہوا ہے سرد کی ساتھ تک مضبوط ہے لیکن بیان اسی طرح کی گئی کہ جنگ سے باپسی پر کہا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کے طرف جا رہے ہیں جنگ کر کے آ رہے ہیں لیکن اصل جو جہاد ہے وہ انسان کے نفس کا ہے اور انسان اپنی خامیوں پر قابو پانے کی کوشش نہ کرے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں نہ کرے اور باقی ہے کہ چلو تھوڑا پیس ادھر بھی دے دو جنت مل جائے گی جنت اتنی آسانی سے لگتا تو نہیں ہے کہ میری صلح صلح اللہ غالیہ کہ میرا سودہ بہت قیمتی ہے بہت مہنگا ہے اس کو اتنا سستہ رحمت سے توقع اور رکھنا یہ اور مفہوم ہے لیکن اللہ کے سودے کو سستہ نہ جانو یہ ایک پہلو ضرور ہمارے پیش رہنا چاہیے اس طرح پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ سامین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ روز کسی پروگرام نور ورحمت اللہ وبرکاتہ وصلا اللہ ورحمت ورحمت وعلا آل وصحبه وسلم